اسلام علیکم میں ہوں شما سینب خان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسالہ چائے اس کو ہم سلیمانی چائے بھی بولتے ہیں سلیمانی چائے یہ ڈائیجیشن کے لیے بہت ہی اچھی ہے اس کو آپ منٹوں میں بنا سکتے ہیں اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو چلیے جلدی سے سلیمانی چائے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے دیکھ لیتے ہیں سلیمانی چائے یا مسالہ چائے بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک دالچینی دو الائچی اور دو لاؤنگ لیں گے پودینے کے پتے ہم چار سے پانچ لیں گے ایک چمچ لیں گے ہم چائے پتی شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر لیں ہاف لیمن جوز لیں گے ایک انچ کا تکڑا ادھرک کا لیں گے اس کو ہم ہلکا سا کچل لیں گے اگر آپ اس کو کٹ کر کے ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس چائے کو آپ چائے کے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں ہم یہاں پر الیکٹرک کیٹل میں بنایں گے چائے ہم دو لوگوں کے لیے بنایں گے اسی لئے ہم ایک گلاس پانی لیں گے اگر آپ زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اور زیادہ لے سکتے ہیں پانی میں ہم پہلے اچھے سے اوبال آنے دیں گے اس پریسٹیج کے الیکٹرک کیٹل کا ریویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے کھڑے مسالے شگر بھی ایٹ کر دیں گے شگر کو ہم اچھے سے گھلنے دیں گے چائے پتی بھی ایٹ کر دیں گے چائے پتی ایٹ کر کے آدھا میٹ تک اس کو پکنے دیں گے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ادھرک پودینے کے پتے بھی ایٹ کر دیں گے پودینے کے پتے ایٹ کرنے کے بعد اب ہم سوچ آف کر دیں گے نہیں تو یہ اُبال سکتی ہے یہ دیکھئے چائے اب ہماری تیار ہے اب ہم اس کے اندر تین سے چار خطریں نیمبو کے ایٹ کریں گے سلیمانی چائے بن کر تیار ہے اس کو ہم گرمہ گرم سورپ کر لیں گے چائے کو اب ہم اس طرح کے چھننی کے مدد سے چھان لیں گے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے پودینے کے پتے ایٹ کر دیں گے تو یہ لیجے گرمہ گرم سلیمانی چائے بن کر تیار ہے سلیمانی چائے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے یہ چائے آپ کو ٹیسٹ کے ساتھ فائدہ بھی بہت دے گی امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو دبانا مت پھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ